بسم اللہ الرحمن الرحیم رزلس آنا شروع ہوئے ہیں اس پہ بات کریں گے اور آخر میں بات کریں گے اٹلی کے ورک پرمرس کے بارے میں کچھ نئی پیش رفت کچھ نئی خبریں آئی ہیں اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اٹلی اور یورپ کی اس وقت کرونا کی صورتحال پہ اوورال اگر دیکھا جائے تو یورپ میں اگر تمام ممالک کو جو کہ 27 ممالک ہیں ان کو اگر ان کی کنڈیشن اس وقت دیکھی جائے تو وہ پہلے سے بہت بہتر ہے سوائے ایک دو ممالک کے جرمنی میں ابھی تک کچھ حالات خراب ہیں کرونا کی وجہ سے لیکن وہاں بھی ویکسین بہت تیزی کے ساتھ لگائی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ فرانس میں تھوڑی سے حالات خراب ہیں لیکن آنے والے وقت میں امید کی جاری ہے وہاں بھی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے باقی اگر اٹلی کی بات کریں حالات بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں اس طرح نہیں لیکن بہت بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں آسٹریہ کی، بیلجیم کی، ڈینمارک کی، ناروی کی، سویڈن کی، فن لینڈ کی، سپین کی، پورتگال کی تو ان ممالک میں بہتری آنا شروع ہو چکی ہے اور یہاں پہ اگر لیکسنبرگ اور نیدر لینڈز کی بات کریں تو وہاں بھی حالات پہلے سے قدرے بہتر ہیں اور اگر برطانیہ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جتنے پہلے حالات خراب سے اس سے نصوت بہت زیادہ بہتری آئی ہے اوبرال جو ہے وہ کنڈیشن کافی بہتر ہے اور آنے والے وقت میں تمام ممالک اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس پہ کام شروع کر دیا جس کو کہتے ہیں ویکسین پاسپورٹ کوچھ ہیریہ میں اس کو گرین سیٹیفکیٹ کہتے ہیں مختلف نام ہے لیکن مقصد ان کا ایک کیا ہے کہ جن لوگوں نے وہ ویکسین لگوا لینی ہے ان کو ایشو کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ یورپی یونین میں فری مومنٹ کر سکیں گے ان گرمیوں میں سیاحت کے پوائنٹ ایوو سے سیرف سپٹے گے پوائنٹ ایوو سے جو بھی انہوں نے کام کاج کے لیے جیسے بھی جانا چاہیں گے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ایون ان سے پی سی آر ٹیسٹ بھی نہیں مانگا جائے گا اس وجہ سے آنے والے وقت میں ویکسین پاسپورٹ کی کافی زیادہ ہمیت بڑھ جائے گی یہی وجہ ہے کہ تمام ممالک نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے اور کشم ممالک کا اعلان ہے کہ نیکسٹ منت میں وہ شروع کر دیں گے دینا اور کشم ممالک نے جون میں کہایا کہ جون تک وہ اس کو ریڈی کر دیں گے تو یہاں تک دوستو اٹلی کی بات ہے تو اٹلی میں چند ایک ایریاز کے علاوہ باقی جو ایریاز ہیں وہاں پہ کافی بہتری آئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ویکسین ہی ہے ویکسین کافی سپیڈ کے ساتھ تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے اٹلی میں آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جس طرح سے ہو رہی ہے کمی اسی طرح سے جو ہے وہ باتدری بڑھتی جائے گی اس میں اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ابھی سمر سیزن میں جو ہے ویسے ہی حالات بہتر ہونے کی بہت زیادہ امید ہے کیونکہ پچھلے سال کافی زیادہ کرونا کے ایفیکش تھے لیکن گرمیوں میں جا کے تقریباً ختم ہونے کے برابر ہو چکے تھے یہی وجہ ہے کہ یہ وارج جو ہے یہ سردیوں بہت پھیلتا پھولتا لیکن گرمیوں میں اس میں کافی زیادہ کمی آتی ہے اب بات کرتے ہیں اٹلی میں دوبارہ احتجاج اٹلی میں دوبارہ احتجاج شروع ہو چکا اور اس دفعہ احتجاج کیا گیا ہے سیاحت کے شعبے سے ریلیٹڈ جو اداریں ہیں جس میں ریسٹورنٹس ہوتلز اس سے ریلیٹڈ جو اور ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اہلکاروں کی طرف سے مالکان کی طرف سے ملازموں کی طرف سے کافی بڑا احتجاج کیا گیا اور انہوں نے مختلف طرح کی جو موٹر ویز ہیں اٹلی میں ان کو بھی بلاک کیا جس کی وجہ سے ایک دو حادثات بھی پیش آئے ہیں ایک کار بے قابو ہو گیا احتجاج کرنے والوں کے اوپر چلی جس کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا جس کے بعد جو ڈرائیور تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایریاز ہیں وہاں پہ بھی کافی زیادہ احتجاج جاری ہے اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہماری معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اب مزید لاگڈون نہیں کی ہو سکتا اور حکومت کو فوراً الان کرنا چاہیے کہ لاگڈون ختم کیا جائے اور یہی امید کی جاری ہے باقی بھی تمام ممالک میں کہ لاگڈون بہت جل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور لوگ واپس معمولات زندگی کی طرف لوڈ آئیں گے آنے والی وقت میں مزید احتجاج ہو سکتا ہے اٹلی میں کیونکہ 26 سپریل کو حکومت نے یہ اعلان کیا کہ وہ نرمی کرنے جاری ہے یہ اعلان نہیں کیا کہ بلکل بھی جو ہے وہ لاگڈون ختم ہو جائے گا حکومت کا کہنا ہے کہ فی الحال بارز ریسٹورنٹس وغیرہ کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ باہر یعنی کہ اپنی بلڈنگ سے باہر جو ہے پارک وغیرہ میں یا اس طرح کی جو پارکنگ ہوتی ہے وہاں پہ چیئرز ٹیبلز لگا کے لوگوں کو سرگ کر سکتے ہیں لیکن اندر بلڈنگیں بٹھا کے ابھی تک اپنی کلائنٹس کو ڈیل نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک صرف اصرف نرمی کی جو ہے وہ نیوز ہے ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہے کہ بلکل لاگڈون جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اب اٹلی امیگریشن اور اسائلم سیکر سے ریلیٹڈ ریزلٹس کی جو نئی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ ریزلٹس بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں جو بہت زیادہ ریجیکشن سامنے آ رہی ہے خاصور پر اگر بات کریں جو ہے وہ امیگریشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں اسائلم سیکرز کی تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کے کیس ریجیکٹ ہو رہے ہیں سپیشلی اسائلم سیکرز اسائلم سیکرز کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کیس ریجیکٹ ہونے کی اس میں جو غیر ملکی تنظیم میں ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ حکومت تبدیل ہوئی ہے اور اس حکومت میں زیادہ اتحادی پارٹی ہیں وہ ہیں جو کہ امیگریشن کے خلاف ہیں یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی وجہ ایک ہو سکتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی میں تھوڑی سی چینجے گئی ہے کہ وہ غیر ملکیوں کو اب اس طرح سے نہیں لے رہی جس طرح سے پرانی حکومت لے رہی ہے اس میں تو کوئی شک و شبہی کی بات نہیں ہے کہ جو پرائم نیسٹر پہلے تھے وہ غیر ملکیوں کی حق میں بہت زیادہ بہتر پالیسیز لے گئے تھے یہی وجہ تھی کہ انہی نے امیگریشن کر دی اور انہی نے جو ہے سیزنہ ورک پرمسے پوری دنیا سے لوگوں کو بلوانے کے لیے کوٹا کھولا تھا اب آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ مزید کوئی رسٹکشنز آئیں لیکن فیلحال جو ہے کافی زیادہ ریزلٹس جو ہیں وہ آئے ایسے آئے ہیں جس میں ریجکشن کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا ہے لیکن اگر دوسری طرف ورک پرمس کی بات کریں تو وہ ابھی تک جو ہے اس طرح سے ریزلٹس آنا شروع نہیں ہوئے جس طرح سے امیگریشن کے یا سائرم سیکرز کے ریزلٹس آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں اٹلی کے ورک پرمس کے بارے میں ایک نئی پیش رفت جیسا کہ میں نے لاؤسٹ ویڈیوز میں آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان کی جو تنظیمیں ہیں جو یونینز ہیں فارمرز کی کسانوں کی ان کی طرف سے کافی زیادہ جو ہے وہ پریشر بلٹ کیا جا رہا ہے حکومت پہ کہ وہ جل سے جل جو ہے وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا طریقہ کار اپنائیں کہ ان کو لیور مہیا کی جا سکی ان کی طرف سے یہ تھا کہنا کہ ان کو صرف صرف لیور چاہیے چاہے وہ غیر ملکیوں کی ہو یا ملکیوں کی ہو یا یورپی یونین کے لوگوں کی ہو ابھی اس وقت جو اٹلی کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نہ تو یورپی یونین سے متحمل ہو سکتی ہے لیور مبانے کی اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہی جو ہے وہ غیر ملکیوں کی دوسرے ممالک سے لیکن یہاں پہ حکومت جو فل کوشش کر دیا وہ یہی کر دیا کہ جو سیزنل ورگ پرمرز انہوں نے لوگوں کو جو کہ تیس ہزار کے قریب پوری دنیا میں اپلائی کیے وہیں لوگوں نے ان کو جلزہ جل ملک میں لے کے آنے کی کوشش کریں ایک نیا بیان جو ہے منسٹری آف اکسٹیریئر کی طرف سے یہ آیا کہ امبیسیز آنے قریب جو ہے اپنا کام شروع کر دیں گی امبیسیز اگر کام شروع کر دیں گی تو وہ کون سا کریں گی ظاہر ہے حکومت کچھ نہ کچھ جو ہے ورگ پرمرز سے ریلیٹڈ بھی نہیں جو ہے وہ آپڈیر جائے گا اور کام وہاں پہ تیز کیا جائے گا کیونکہ جن جن ممارک میں ابھی کرونا ہے یا نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی امبیسی اس طرح سے کام نہیں کر دیں جس طرح سے ان کو کام کرنا چاہیے تھے یا جس طرح سے پہلے کر رہے تھے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ نئی اپ ڈیٹس کیونکہ اگر نیولہ آستہ اٹری سے نکل بھی آتا ہے امبیسیز کام کرنی جا رہی ہے تیسرے نمبر پہ اب انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ورک پر مرس جو ہیں وہ بھی نکلنا شروع ہو جائیں گی تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ